اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوگے آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ کسی کنٹری کے ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہوتے ہو تو انویٹیشن لیٹر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے میں آپ تمام دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میرے پاس اسٹریلیا کے انویٹیشن لیٹر موجود ہیں جو کہ سٹرونگ انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے مینز یہ کہ جو پرسن بلار ہوتا ہے وہ اپنا اسٹریلین پاسپورٹ اٹیچ کرے گا اپنا کونٹیکٹ نمبر مینشن کرے گا اپنا ای میل آئی ڈی مینشن کرے گا اندہ کیس اگر انبیسی ویریفائی کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس ٹائم ہے اسٹریلیا کا ویزا اپلائی کرنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسمس اور نیو یئر پوری دنیا میں سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹرائیول کرتے ہیں کیونکہ آخری دو ہفتے دسمبر کے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹیاں ہوتی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آج کل جو پروسیسنگ ٹائم چل رہا ہے وہ چل رہا ہے پندرہ سے بیس دن پچیس دن آسٹریلیا کے ویزے کے لیے اگر ہم ابھی ویزا اپلائی کرتے ہیں بیس نمبر آج ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دسمبر سے پہلے پہلے ویزا مل جائے گا آسٹریلیا جو آپ کو ویزا دیتا ہے وہ ایک سال کا ملٹیپل انٹریز دیتا ہے تین تین مہینے کر کے آپ ملٹیپل ٹائم وہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں آسٹریلیا کے ویزٹ ویزا کو آپ سٹیڈی ویزا یا ورک ویزا میں چینج کروا سکتے ہیں میرے پاس ایسی پریکٹیکل اگزمپلز ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ چیز کروائی ہیں کنورٹ کروایا ہے تو اگر آپ آسٹریلیا کے ویزے کے بارے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو مزید ویٹ مت کیجئے کیونکہ اس سے بیس ٹائم آپ کو پورے سال میں کبھی نہیں ملے گا اور سب سے اچھی بات یہ کہ جہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں دسمبر میں سردی ہوتی ہے آسٹریلیا کے اندر بہت اچھا ویدر ہوتا ہے اور پوری دنیا سے لاکھوں کی دداد میں لوگ آسٹریلیا آنا اور وہاں پہ اپنا جو ہے وہ کرسمنس اور نیوئر سیلیبریٹ کرنا پسند کرتے ہیں آپ بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں اور یقین کریں اگر آسٹریلیا آپ کو ویزا دے دیتا ہے تو باقی جتنے بھی بڑے کنٹریز ہیں کینیڈا ہے نیوزی لینڈ ہے یوکے ہے یو ایس اے ہے یورپ ہے اس کے ویزاز گیٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ آسٹریلیا انہی کنٹریز کے مقابلے کا ملک ہے تینکیو سو مچ پور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں